اللہ نے حضرت آدم سے کلام کیا تو قرآن میں موجود ہے یا آدم کہتے کیا حضرت موسیٰ سے کلام کیا تو قرآن میں موجود ہے یا عیسیٰ کہتے کیا لیکن کہیں قرآن میں اللہ نے میرے نبی کو یا محمد نہیں کہا کبھی یا ایہا رسول کہا کبھی یا ایہا نبی کہا کبھی یاسی کہا کبھی تاہا کہا کبھی یا ایہا المذمر کہا کبھی یا ایہا المتصر کہا مبسریل کہتے ہیں اس کی دو وجہ ہوتی ہیں نام سے نہ بلانے کی دو وجہ ہوتی ہے یا کسی کو حد درجے کا پیار دیلے ہو تو نام سے نہیں لکب سے بلایا جاتا ہے یا کسی کو حد درجے کی عصت دیلی ہو تو نام سے نہیں القام سے بلایا جاتا ہے ممسیریل کہتے ہیں نام سے نہیں بلکہ القام سے بلاتے اللہ لعبازہ کر دیا عابلہ کے بیٹے سے زیادہ قابل محبت اور کوئی نہیں اور ماتبہ کے باپ سے زیادہ قابل عصت اور کوئی نہیں یہ شان ہے میرے مصطبا کی اور یہ بھی یاد رکھنا یہ بھی میرے مصطبا کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے اگر پہلے انبیاء کے خلاف کسی نے بات کی نا تو اس کو یا نبی نے خود جواب دیا یا کسی امتی نے جواب دیا یا کسی بچے نے جواب دیا یا کسی پتھر نے جواب دیا یا کسی اور بیجان چیز نے اس کا جواب دے رہے اللہ نے جواب نہ دیا لیکن اگر میرے نبی کی بات آئی جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا کراچی والا تمہیں مزہ آ جائے گا اپنے آقا کی شان سنے جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو حضور کے دشمنہ نے حضور پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرا دی کبھی رستے میں کڑا پھینک دیتے کبھی معاذ اللہ دوران نماز غجڑیاں پھینک دیا کرتے کبھی حضور کے اوپر پتھر برسایا کرتے کبھی حضور کے غلاموں کو پکڑ کے شہید کر دیا کرتے ہی طرح کی مصیبت اور ظلم و ستم کیا کفار مکہ نے حضور علیہ السلام کے یہاں تک کہ شہب ابی طالب میں محسور کرنے کے ہونے کے لئے مجہور کرنے حضور شہب ابی طالب میں محسور ہو حضور علیہ السلام اور حضور کے غلام شہب ابی طالب ہیں اس وقت کفار مکہ نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان لا تعلقی کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے قبیلے کے سردار ہیں تو آپ رسول اللہ سے اعلان لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں انہوں نے کہا یہ تو میں نہیں کرتا میں جب تک زندہ ہوں رسول اللہ سے لا تعلقی کا اعلان نہیں کروں گا یہی تفسیر ہے جو آیت میں تلاوت کروں گا اس کی سب نے یہی کہا ہے اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے حضرت ابو طالب نے کہا میں رسول اللہ سے لا تعلقی نہیں کرتا کر لو جو کرنا ہے نہیں کروں گا لا تعلقی پھر ایک وقت آیا کہ ایک ہسال میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ تلکبرہ سلام انہوں نے ہم وصال فرما دی سیم یہ اسی سال میں حضرت ابو طالب بھی وصال فرما دی کبار مکہ نے کہا یہ تو کمالی ہوگیا حضور کو ان دونوں سے اتنا پیار تھا حضور نے کہا یہ عام الحزن ہے اور عام الحزن کی بھی وضع سب نے یہی رکھی حضور نے کہا کہ میرے دو قریبی ترین سہارے بچھڑ گئے یہ عام الحزن ہے یہ غم کا سال ہے کبار مکہ بڑے خوش ہوئے انہوں نے کہا بلے بلے کمال ہوگیا دو ہی دو ہیل کے سہارے تھے دونوں بچھڑ گئے اب ان کو کون پوچھے گا پھر کبار مکہ نے حضور علیہ السلام پر ظلم و ستم شروع کر دی اتنا ظلم کیا کہ صحابہ کو پکڑ کے شہید کر دی کبار مکہ نے کہا اب جو ساتھ ہیں وہ بھی بھاگ جائیں ایسے میں کیا ہوا جب دو اچ سہازادوں کے بعد حضور کے تیسرے شہزادے بھی وصال فرما گئے کبار مکہ نے کہا یہ تو کمال ہی ہوگیا انہوں نے کہا ہر باپ کا مشن آگے بچے لے کے چلتے ہیں اوپر کے دونوں سہارے بچھڑ گئے غلاموں پر ہم اتنا ظلم کریں گے کہ ان کو بھگا دے گئے یا در کہ ان کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے اور کہا جب ان کی اولاد ہی نہیں ہے تو یہ تو ابتر ہوگئے معاذ اللہ ابتر بے نسلے کو کہتے ہیں کبار مکہ نے کہا اب ان کا مشن آگے لے کے کون چلے گا کہا ان کا نام مٹ جائے گا ان کا نشاء مٹ جائے گا حضور کا دشمن بولے حضور کا نصف مٹ جائے گا حضور کا دشمن بولے حضور کا شانہ مٹ جائے گی حضور کا دشمن بولے حضور کا ذکر مٹ جائے گا حضور کا دشمن بولے حضور کا نام لینے والا بھی باقی نہیں رہے گا حضور کا دشمن بولنا شروع ہوگئے معاذ اللہ یہ ابتر ہوگئے یہ ابتر ہوگئے یہ ابتر ہوگئے اللہ نے کہا میرے حبیب کے خلاف باتیں کرتے ہو اللہ نے قرآن میں جواب دیا کہا اِنَّا آتَيْنَا کَلْ قَسَر میرے حبیب ہیلے آپ کو کسرت عطا کی ہیں فَسَلِّنِ رُبِّكَ بَنْحَر حبیب تم قرمانیہ کرو تم نمازیں پڑھو الگی بکر نہ کرو اِنَّا شَالِيَكَ هُوَ الْعَبْدَر حبیب یہ جو تمہیں عبدر کہہ رہے ہیں یہ خود عبدر ہو جائیں گے یہ جو تمہیں بے نسلہ کہہ رہے ہیں یہ خود بے نسلے ہو جائیں گے یہ جو تمہیں کہہ رہے ہیں آپ کو چودہ سو سال گزر گئے آپ دیکھو نا جو کہتے تھے میرے نبو کی عزت مٹ جائے گی آجل کی عزت مٹ چکی ہے آجل کا نام مٹ چکا ہے آجل کا نشال مٹ چکا ہے آجل کا نصب مٹ چکا ہے آجل کی طاقت مٹ چکی ہے چودہ سو سال واہ یہ ٹھٹ ہے مارتا ہوا سمندر یہ ہتاروں لوگ ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں دیکھ لو تم کہتے تھے ہمارے نبو کی عزت مٹ جائے گی دیکھو ہمارے نبو کی عزت ہے ہمارے نبو پہ نسلے رہی ہوئے تم پہ نسلے ہوئے ہو ہمارے نبو کی نسل ہے ہمارے نبو کی حقوبت ہے اور دلیہ والا جنہ نے چودہ سو سال پہلے بھی ڈالا جاہا تھا وہ بھی خود مٹ گئے تھے عزت باقی رہی تھی میرے نبو کی تم بھی تباہ پر باہ دو جاؤ گئے میرے نبو کی عزت کے جنے لے مجھے 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 مجھے